بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اس کو سن سکتے ہیں اور کل صبح ساڑھے یارہ بجے کا ٹائم بھی انہوں نے رکھ دیا جی کوٹ میں اس سب چیزیں کوٹ میں کیوں گئی اس کا ریزن ہے there's a reason for that ریزن یہ ہے کہ ساگڑار صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے تو ان کو لانا چیف ایگزیکٹیف کے لیے مشکل ہو گیا ہے کیونکہ چیف ایگزیکٹیف کے پاس پراؤکٹیف ہے ان کے پاس پاورز ہیں وہ بھیج سکتے ہیں لیکن جب لانے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پہ ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چیف ایگزیکٹیف کے اور in this particular case میاں نواز شریف صاحب کے case میں بالکل میاں نواز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے but then again پرانے جو example's ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بڑا caution لے کے یہاں پہ deceیز لیے جا رہے ہیں اور courts نے deceیز لیے لیے جا رہے ہیں تاکہ کل کو کچھ چیف ایگزیکٹیف پہ انگلی نہ کھڑی کر سکے میں ماہرانہ رائے بھی لینا چاہوں گا جی یہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب میرے ساتھ ہوں گے بہت سینئر قانوندان ہے ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ what exactly can happen I'm not talking about the decision of the court کیا decision آئے گا court کا کہنی آئے گا میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ابھی جو decision آئے ہے اس کے بارے میں اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے case کے متعلق کیا ہو سکتا ہے decision کی بات نہیں کرنا میں نمبر دو جی رانہ تنویر حسین صاحب میرے ساتھ ہوں گے جناب مسلم لیگ نون کے سینئر ممبر ہیں آئے وڈ سے اور بہت بلے اطرام ہے میرے لیے جناب علی نواز عوان صاحب میرے ساتھ ہیں جناب تحریک انصاف سے آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی آپ لوگ تشریف لائے سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا سلمان اکرم راجہ صاحب سے اور قانونی باتیں سیکھنا چاہوں گا یہاں پہ تاکہ ہمیں ایک clarity آجائے پھر ہم پروگرام کو لے کے آگے چل سکے سلمان اکرم راجہ صاحب لاہور آئی کوٹ کہتی ہے جناب کہ ان کی ڈومین بنتی ہے اور نیب کہہ رہی تھی جناب کہ لاہور آئی کوٹ کی ڈومین نہیں بنتی اور وہ ترخواست نہیں سن سکتے لیکن لاہور آئی کوٹ کہتی ہے جناب کہ ان کی ڈومین بنتی ہے اور اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے ہمیں تو نے قانون کا پتہ نہیں آپ ذرا ہمیں تھوڑا educate کرنے لیکن ابھی تو جو مسئلہ کھڑا کیا تھا نیب نے یا وفاقی حکومت نے وہ جو اختیار سماک ہے اس کے حوالے سے کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں شاید غیر ضروری یہ مسئلہ تھا یہ ہمارا قانون بڑا مستحقم ہے کہ جہاں وفاقی حکومت کا کوئی فیصلہ ہو تو اس کو ملک کے کسی بھی ہائی کوٹ پر چیلنج کیا جا سکتا ہے اور میاں نواز شریف کی جو رہائش ہے وہ لاہور کی ہے وہ اس وقت بھی وہ لاہور میں موجود ہیں لہذا لاہور ہائی کوٹ کی جورسٹیکشن یا اختیار سماکت تو بنتا تھا اب آگے بعد جو چلے گی سے وہ چلے گی جو معاملے کسل مسئلہ ہے کہ کیا اختیار ہے وفاقی حکومت کا ای سی ایل سے اگر آرزی طور پر کسی کو ہٹایا جاتا ہے تو کیا وہ اس پر کوئی کبھن کوئی کنڈیشنیلٹی آئیت کر سکتے ہیں سنا جائے گا اچھا ایک ذرا کوئی ایسا پریسٹنڈ موجود ہے آپ کی نظر میں کیونکہ آپ قانون کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی فرد کو کسی بھی شخص کو کسی اے بی سی شخص کو اگر وہ چارج ہوا ہو تو اس کو ملک سے باہر بھیجا جا سکتا ہے دیکھیں وہ بیل پر ہیں ان کی شخصی آزادی تو اس وقت بحال ہے اب چونکہ وہ بیل پر ہیں وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں اگر ان کا نام ای سی ایل پہ نہ ہوتا ای سی ایل پہ نام ڈالنا کوئی قانون کی ضرورت نہیں ہے وہ وفاقی حکومت کا ایک ثوابیدی اختیار ہے انہوں نے اس ثوابیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ای سی ایل پہ رکھا ہے یہ عدالت کا حکم نہیں ہے لہذا اگر وہ ای سی ایل پہ نہیں رہتے تو وہ ملک سے باہر بھی جا سکتے ہیں باہر جا کر ضرورت ہو ان کی عدالت کو تو واپس آ سکتے ہیں اسی مقصد کے لیے زمانت دیتے ہوئے زمانتی سے مشل کے عدائر کروائے جاتے ہیں یا بٹن لگین یہاں پہ تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے کیونکہ شریف خاندان کے کچھ افراد ایسے ہیں جو کہ نہیں عدالتوں میں پیش ہوئے سو اس لیے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس لیے میرے خیال میں وہ سارا سیچویشن یہاں پہ بنی ہوئی ہے بٹن دس پرٹیکلر کیس آپ بتا سکتے ہیں کہ جو انڈیمنٹی بانڈ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جناب کہ اتنے پیسے انڈیمنٹی بانڈ کی صورت میں آپ جو بھی اے بی سی اماؤنٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے انہوں نے کلکولیٹ کیا ہے یہ کلکولیشن کیسے کی گئی اور اگر یہ کلکولیشن کی گئی ہے جو جرمانے کے صورت میں تھی پہلے تو اگر یہ کلکولیشن ہے تو یہ درست ہے اور کیا کورٹ آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں کوئی پلاس پلائنس اس میں کر سکتی ہے کوئی رکم کو لیکن کوٹ کیا تو اب بات نہیں کرنی چاہیے معاملہ سبڈیوڈس ہے سماعت جاری ہے لیکن جہاں تک عدارت کے اختیار کا تعلق ہے تو اختیار ضرور ہے عدارت کو کہ جو بھی وفاقی حکومت کا فیصلہ ہے اس کو اگر وہ معقول یا غیر معقول سمجھے تو اس میں تبدیلی تو کر سکتی ہے کہہ سکتی ہے کہ یہ چیز معقول ہے یہ چیز معقول نہیں ہے اب یہاں جو رکم کا تائین کیا گیا ہے وہ بظاہر جو ریفرنسز میں جو رکم بنتی ہے اس کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے کیا یہ رکم جائز ہے باقول ہے اب اس کا فیصلہ عدالت کرے گی مقصد اس لمحے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو واپسی ہے اس کو کسی طرح سے یقینی بنایا جائے یا ایسا کوئی گوجھ ڈال دیا جائے کہ باہر جانے والا جو ہے وہ واپس آئے اب میاں نواز شریف کی اپنی کوئی ہسٹری اس سے برقس ہے جو آپ نے حوالہ دیا خود تو وہ واپس آئے جب وہ رہ سکتے تھے باہر ایک علیل اہلیہ کو چھوڑ کر بیٹی سمیت کیا گا یہ ترسٹ ریفیسٹ اب ظاہر ایک سواب دیدی بات ہے حکومت کی سطح پر اور عدالت دیکھے گی کہ یہ جو قدغن لگائی گئی ہے وہ معقول ہے یا نہیں ہے ایک چیز سمجھا دیجئے گا کیا ایسا ممکن ہے اور ایسا لگتا بھی ہے کہ ایسا ہوگا لیکن جانے گین اس میں کوئی رسٹرکشن لگ سکتی ہے کہ اتنے عرصے میں واپس آئیں گے میاں صاحب اتنے عرصے میں انہیں آنا چاہیے یا ان کو کوئی انڈیفنیٹ جب تک مطلب کہ ان کو ڈاکٹرز کہیں جناب کہ وہ نہیں ٹریول کر سکتے یا ان کی صحیح ٹھیک نہیں اس وقت تک وہ باہر رہ سکتے لیکن پھر یہ ایک حکومت کی ثواب دیدی ثواب دیدی اختیار کی بات ہے حکومت میں چار ہفتے ان کو دیئے ہیں اگر ان کی صحت اس وقت اجازت نہیں دیتی اور وہ درخواست کرتے ہیں کہ مجھے مزید وقت درکار ہے علاج کے لیے تو ظاہر ہے حکومت کے پاس اختیار ہے اور ہوگا کہ وہ اس مطلب میں توسیر کریں کہ کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ وہاں پہ توسیر نہ کی جائے دیکھیں اگر حکومت کیسا مجھتی ہے کہ نہیں ضرورت نہیں ہے ان کو مزید باہر رہنے کی تو وہ کہہ سکتی ہے کہ ہم توسیر نہیں کرتے لیکن وہ معاملہ پھر ایسا ہے کہ جس کو عدالت میں اٹھتے جا سکے گا ٹھیک ہے جی علی وان صاحب ٹرسٹ ریفزٹ یہ ہے کہ پہلے کچھ شریف خاندان کے لوگ جو ہیں پہلے جا چکے ہیں اور عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے اس لیے آپ لوگوں نے یا کوئی اور ریزنز بھی ہے دیکھیں مباشر بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے اس میں ایک چیز اور دیکھیں یہ بڑا ایکسپشنل کیس ہے اور ایکسپشنل چیزوں کے بارے میں پھر آٹ آف دی باکس چیزیں نکالی جاتی ہیں پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح کبھی نہیں ہوا پہلے کہ کسی کو میڈیکل گراؤنڈز میں کنوکٹیڈ آدمی کو آپ نے بہار بھیجاؤ علاج کے لیے یہ بڑا ایکسپشنل کیس تھا اور خان صاحب ہمیرنٹیرین گراؤنڈز پہ آپ کو پتا ہے خان صاحب بڑا ویسے خان صاحب کے بارے میں بڑی بات گئے بڑا رحم دل قسم کے آدمی خان صاحب اور ہمیشہ غریب کا احساس کرنے والے آدمی ہیں رحم کرنے والے آدمی ہیں اور اسی لیے انہوں نے شوقت خانم بھی بنایا اسی لیے نمل یونیورسٹی بھی بنایا اور اسی لیے وہ سیاست میں بھی آئے تو انہوں نے ایک آؤٹ آف ڈی باکس کیبنٹ ایک ڈیسیجن لیا کہ ایکسپشنل کیس ہے آپ بندے کو باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے اور اس کے لیے کیا کیا جائے تو کیبنٹ نے ایک کلیکٹیو ڈیسیجن لیا کہ اس کے لیے کیونکہ ایک پریسیڈنٹ کیا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ رمضان شگر میل میں مرہ واس شیف کی جو زمانت ہوئی ہے ان کے جو اکان میں سات کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن زمین تھے تو کورٹ نے ان سے سات کروڑ روپے کیش اور باقی ایک کروڑ روپے کی مجھل کے لیے اور پاسپورٹ بھی ان کا سرنڈر کیا ایک آپ کے سامنے وہ مثال ہے دوسری آپ کے سامنے آرڈر ہے سپریم کورٹ کا جس میں عرم آشوی صاحب کو آٹھ ہفتے کی بیل دی گی تھی ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر اور اس میں کہا گیا تھا کٹیگوری کے لیے کہ یہ ملک سے بہار نہیں جا سکتے اور then there is a اسلامباد ہائی کورٹ جس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ یہ پراؤگرٹیو ہم گورمیٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتی کہ نہیں ایکسٹینڈ کرنا چاہتی اگر اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ ہمارے پاس ہیں یہ تین ڈیسیزن کی سامنے آپ کے ہیں اور پھر اس کے اوپر کیابنٹ نے ایک ڈیسیزن لیا گیا ہے نیب نے وہ جمع کرا دیا ہے حکومت پاکستان کو آپ کے سامنے حسن اور حسین نواز شریف مفرور ہیں آپ کے سامنے سلمان شباز شریف مفرور ہیں آپ کے سامنے عمران صاحب جو داماد ہیں ان کے وہ مفرور ہیں اور list goes on and on and on یہ آپ کے سامنے ہیں اور ان چیزوں کا سامنے رکھتے ہوئے کیابنٹ لے کے ڈیسیزن ہیں دیکھیں پھر مسئلہ کیا ہے ہمارے اوپر الزام یہ ہے ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ آپ لوگ نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر سیاست کر رہے ہیں ہم نے تو ایک ڈیسین دیا جو ہمارے سامنے چیز آئی رحم کی بیس پہ ہمیلیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر دیا آج جو یہ ایک منٹ ضروری ہے نواز شریف کی صحت کے لیے ایک منٹ بہت اسنشل ہے اور وہ کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو مجھے آپ بہت دیں پچھلے چار تین سیونٹی ٹو آورز سے کیا اب نواز جو نواز شریف کی صحت کے اوپر سیاست نہیں کر رہی ہے کتنا کیا لگتا ہے آپ کے سامنے آپ کے والد صاحب کے لوگ اگر باہر جانا ہو اور ان کو آپ کو کہا جائے کہ آپ نے چھوٹی بانڈ بھرنا ہے انٹیمنٹی سوری انٹیمنٹی بانڈ بھرنا ہے تو آپ کتی دن لگائیں گے آپ کے بعد تو جو کچھ آپ کو لگا کے چلے جائیں گے اور آپ کہیں گے میرے والدہ میرے بہن بھائی بچے یہ سب سے جو خونی رشتیں ہیں اس کے لیے تو انسان ہر چیز کرتے ہی ان کے لیے تو یہ سیونٹی ٹو آورز کا جواب تو ان مون لی کو خود دینا پڑے رانہ تنویر صاحب سے پوچھتے رانہ صاحب what exactly is the issue یہ ساری چیزیں ہم لوگ بڑے دلوں سے سن رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایک out of the box ایک thinking out of the box ایک ہم نے ڈیسین لیا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں why why did you guys like go to the court do you think that it was necessary یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ condition جو لگائی گورنمنٹ نے that was like that was not needed نہیں دیکھیں میں بالکل آپ کہتے ہیں اتنے دینوں سے میرے اتنی ڈسکیشن ہوئی ہے جو کافی چیزیں میرے کلیر ہو رہی ہیں کہ ان کے مینڈ میں کیا ہے کیوں وہ ایسا کار رہے ہیں گورنمنٹ اور ہم نے کیوں نہیں کلیریٹی کے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ اتنے میڈیا میں اور دائم میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں میں اس کو دوبارہ روپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ جو کور نے دو مہینے کے لیے آٹھ ہفتے کے لیے بھیل دی اور شورٹی بار لے لیے اور یہ کہا کہ یہ جہاں انہوں نے کہا کہ ایسی آل کے لیے بھی دعا ہوا تھا کہ ہمیں جازت تھے تو انہوں نے کہا کہ جہاں سے جیدر سے یہ کرانا چاہے علاج مہین واشنی صاحب کرا سکتے ہیں یہ ان کی صاحب دید ہیں تو میننگ بھائی کہ ٹی سی ایل کا جو مسئلہ ہے یہ گورنمنٹ کیونکہ وہ اس کا پروڑگٹیو ہے یا اس کا اقام ہے وہ کرے گی اور ہمیں ہماری انڈسٹین یہی ہے کہ یہ ایک فارمالیٹی تھی کیونکہ بیل ہو گئی وہاں شورٹی بار دے دیئے وہاں پہ زمانہ درامے میں چل کے مکارہ وہاں نے پروپرٹیز راکھ دی جو بھی انہوں نے مانگی ہم سیشورٹی تو وہ اگر مسیود ہوتی ہے یہ کنسیشن بیل کا کنسیشن تو گورن جو عدالت ہوتی ہے اس کے پاس یہ آل پار فول آثورٹی ہے لیگل کہ وہ اس کو پروپرٹی کو ٹیچ کرے وہ کنسیسکیٹ کرے یا جو ایکشن کرنا ہے اس کا کرے تو میں سہیتا ہوں کہ یہ چیز جو انہوں نے کی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی وہ ایک فارمیلٹی تھی اس کے بعد یہ ایسیل پہ ایک امیڈیکیشن گئی اس کو نکال دیتے خدا انخواستہ خدا انخواستہ یہ بیل ایکسٹینڈ نہیں کرتے کال کو وہ لاج لمبا ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہہ جی پہلے تو گورنمنٹ کریں جو آرٹیکل کانسٹیوشن کا انہوں نے کوئی کوٹ کیا تھا عدالت نے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے اگر لوگ کہتے ہیں یہ عدالت یہ فیصلہ نہیں کہتے ہیں تو فیر عدالت کے بات بھی آسکتے ہیں آپ کو کے بات آجائیں تو کہنے کا مقصہ ہے کوٹ بھی نہیں مانتی تو پھر اس کے بعد پرسیجر یہ ہے کہ کوٹ اس ایس اون سویٹ ویل کے وہ کیا کرتی ہے اس پر کیا ایکشن دیتی ہے کہ جہاں واپس آئے اتنے طرح میں آپ کو حکانی کا یاد ہوگا کہ اتنے طرح واپس آئے ورنہ ہم ایکشن کریں گے جو لیگل پرسیجر پرسیجر ہیں یا پرسیجر ہیں وہ اڈاپ کریں گے اب یہ جو کار رہے ہیں مجھے یہ بتائیں ران صاحب کہ انہوں نے کیابنیٹ میٹنگ بلائی کیابنیٹ میٹنگ میں انہوں نے فیصلہ کر دیا وہاں بڑی دسکیشن انہوں نے کرائی لیفٹ رائٹ پہ اور ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ کنڈیشنل کیابنیٹ اس کو پروو کرتی ہے اور یہ چھوڑتی ہے کیابنیٹ کمیٹی پہ ایڈرڈ بھائی جو لاو منس پر ایسی ال کو ڈیز دارتی ہے اب ران صاحب یہ بتائیں کہ جب کیابنیٹ پوری نے ایک فیصلہ کر دیا کہ کنڈیشنل یہ بات جا سکتے ہیں تو اس کا فیصلہ اوبرول کر سکتے ہیں کوئی اور فیصلہ کیابنیٹ کر سکتے ہیں ان کی سوار شاید نہیں مان سکتی اور انہوں نے فیصلہ کر کے ان کے پاس دے دیا پھر بھی وہ بیٹھے رہے رہا تک بیٹھے رہے فیصلہ سنائیں گے کریں گے اور پھر آگیا ہے کہ پہلے انہوں نے کہا یہ کریں وہ کریں جو چلتا رہا ٹی وی پھر لاست انہوں نے کہا یہ ڈیمیٹی پانڈ دیں لیکن ان کے جو گریس ہوتی ہے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے اس سے ہمیں نہیں اٹھنا چاہیے ہمارے پاس بڑی ویلیوز ہیں پولیٹیکل لوگوں کی جو پولیٹیشن ہیں ابھی عمران صاحب جب گریتے کنٹینر سے محیان صاحب چال کے گیا ان کا حال چال پوچھا پھر انہوں نے آکے مکیدہ میجن ایک دن ہم سبسپینڈ کارتے ہیں اپنی جالا چل کے گئے وہاں ان کے گھر گئے وہاں ملے ان کو تو کچھ چیزیں سپیشلی پارلیمنٹری سے نومز ہیں آسے ہیں جس میں آپ اور کچھ گریسز اور کچھ ویلیوز اور کچھ جو ترڈیشنز ہیں وہ شو کرتے ہیں میں سمجھ جاؤں کہ یہ اس طرح نہ کریں حرج کیا ہے ان کا لیکن اس میں حرج جو ہے نا حرج ان کا یہ ہے جو بات سمجھ جاتی ہے وہ یہ ہے ان کا حرج یہ ہے کہ جناب اکاؤنٹیمیلٹی کریں گے اور یہ سلوگن یہ جب یہ ایشو کھڑا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کا ان کی صحت کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب کی صحت خراب ہے ٹھیک ہے لیکن ان کے اس سلوگن کے ساتھ they are living with that slogan پی ٹی آئی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی پوری کیمپین they have been living with this slogan so if they give a edge تو ان کے لیے تو ایک ایشو بن جائے گا کل کے لیے وہ آپ کی بات ٹھیک ہے نہیں راندہ صاحب وہ آپ کی بات ٹھیک ہے آپ کا وہ جو آپ بات کرے رکھ رکھاؤ کی وہ بات ٹھیک ہے یہ سلوگن یہ ٹکوصلہ یا فساد جو ہے نا یہ ان کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے یہ میں آپ کو بلکل میں کلیر ہوں یہ چیز سے کہ یہ جو انسانی جان جو ہے سلوگن is a not precious ڈین انسانی جان اگرید دوسرا میں آپ کو بتاؤں کون کہتا ہے کہ آپ چھوڑ کون کہتا ہے کہ ایک آنڈبلیٹی کا پروسس ختم کرے کون کہتا ہے کہ کنوکشن جو ہے اس کو اسے نہ کریں یہ صاحب تو خود کالکہ ہے جب کنوکشن ہوئی ہے ران صاحب ایم 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 تو یہ تو اپنی بیٹی کو احساس لے کے سیوے جیل میں گئے وہ بات آپ سے درست ہے ران صاحب کہ بالکل مریم بی بی کے ساتھ کیونکہ کافی لیڈر سائیڈ کو چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو اس میں ہمیشہ کنسیکشن وہ دیتے ہیں کنڈکٹ دیکھے وہ کہتا ہے یار یہ جو ملزم ہے اس کا کنڈکٹ کہتا ہے اس کو جیل میں اگر کنڈکٹ اگر اچھا ہے نا کسی پر اکیوز کا کسی کنڈکٹ اکیوز کا اس کو بھی رہتیں ملتی رہتی ہیں یہ جیل میانویل میں ہے آپ کو بھی شاہد اس کا علم ہو کہ وہ بھی کہتا ہے یار یہ بڑا اچھا رہا ہے یا اس نے شور شرابانی کیا جو دسپلن میں رہا ہے اس کو یہ رہ دے دو تین مینے اس کی رمیٹ کر دو اور تین مینے کر دو اور تین مینے کر دو اس کو صولت دے دو تو ملیئے سلوگنی بات نہ کریں کہ گیلپ سروے آیا ہے انہوں نے کہا کہ بلکل 54-55 نے کہا کہ مہین صاحب کو جانا چاہیے بلکل کو فوراں بیجنا چاہیے بدون کنڈکشن تو کہ میرا 30% کتنی پرسنٹ کہ وہ کہتا ہے نہیں جانا دیرا چاہیے تو یہ چیزیں چالتی رہتی ہیں ان کو سب پتا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا تو مسئلہ ہے کہ نہ ایسا کریں مینہ صاحب خدا نخواہ صاحب بھالی جائے بھالے جا رہے ہیں یہاں سب کچھ ہے ان کے پرابرٹیز ہیں ان کا سارے پولٹکس ہی در ہے تین دوہ پرائمٹسز رہے ہیں بہت بڑی پارٹی ہے ان کا یہ ایک ایسٹ ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی کوئی ایسے اپری ایمشن ان کے ہونے چاہیے یا ہیں باقی ان کی اپنا ایک سٹائل ہے گورننس کا یا حکمرانی کا وہ لگے ہوئے ہیں اس پر لگے ہوئے ہیں کال کو اس کا کیا نتیجہ نکلتے ہیں یہ خدا جانے کے جب پانچ سال پورے ہوں گے یا تین سال ہوں گے یا چار سال جب بھی اس کا کوئی رہن نکلے گا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا میں آپ کو یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ میں نے اتنا ٹائم دیکھا ہے مجھے پتا ہے چیزیں اس میں فیل نہیں ہوتی اب جب ہوتے ہیں نا ہم گوڑے پچھڑے سوار ہوتے ہیں تو ہمیں بھی پتا کرتا ہے بھائی یہ الیکشن آیا تو ہماراں پھر جیت جائیں گے چیزیں بلکل ان کو سمجھ نہیں چاہیے اچھا کام کریں پر فارم کریں ڈلیور کریں انڈا کے الیکشن بھی پیاری کریں ایک کل ٹھیک کا رانہ صاحب ایک چھوڑی سی بریک لے لو جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو بریک کے بعد علی صاحب رانہ صاحب نے دو تین چیزیں سامنے رکھی ہیں اور رانہ صاحب نے کہا جی ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے رکھ رکھاؤ ہوتا ہے بطلی کہ ایک تھوڑا سا سیاست میں رکھ رکھاؤ ہوتا ہے اس میں اس کو آپ لوگ فالو نہیں کر رہے ہیں سر اس آگدار صاحب آپ کے سامنے پھر میں کہہ رہا ہوں اس وقت اگر اس چیز پر بات کریں بات بہت پیشے چلی جائے گی میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ سید پر سیاست کر رہے ہیں یہ کہہ رہے تھے آج مجھے بتایا سید پر سیاست حاوی ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی نو لیک پہ اگر یہ سیاست نہیں ہے آپ اگر سیاست نہیں ہے تو یہ بانڈ بھر کے باہر کیوں نہیں چلے جاتے یہ بھی تو اپنا نریٹی بھر چاہ رہے ہیں میں بلکل نہیں بھونا تنویر بھئی آپ کی بات میں آپ اپنی بات پر بولیے گا یہ پھر کیوں نہیں بھر دیتے اپنا نریٹی بیلڈنگ کر رہے ہیں کہ جو ان پر پہلے دھبا لگا ہوا ہے نائنٹیز کے اندر ڈیل کا جس میں اس وقت بھی یہ ہیلتھ گراؤنڈز کے اوپر انہوں نے ڈیل سائن کی تھی وہ دھبا دونے کی کوشش کر رہے ہیں اگر یہ بسیکلی نون لگ ہپوکریٹ جماعت ہے آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ پرویز مشہرب صاحب بیمار تھے آپ نکالے ہیں ایسن اقبال صاحب کا بیان چلائیں آپ سعاد رفیق صاحب کا بیان چلیں آپ پرویز رشید صاحب کا بیان چلیں کتنا ان کو ملائن کیا گیا ان کی طرف بہت بڑا بنتا ہے یہ اب دل کا علاج یہاں نہیں کرا سکتا اسے باہر جانا ہے بڑا مامے خان بنتا ہے اس وقت کہاں چلا گیا تنکر رحم کا وہ ساری کی ساری چیزیں اور اس کے بعد آج بھی یہ کہتے ہیں عدالتوں نے انہیں باہر بھیجا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایگزیٹ کنٹرول لیسٹ سے نام نہیں نکالا اس کا عدالتوں نے نکالا تو اس وقت رحم کہاں چلا گیا تھا آپ کا دیکھیں طریقہ ہے یہ آؤٹم پھر میں میں سیاست نہیں کرنا چاہتا ہے رانہ صاحب آپ کی ہپوکریسی ہر طرف ہے ایک طرح آپ سیوڈی سائن کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پیشیو ججز کو ہم نہیں لگائیں گے اور اس کے بعد پیشیو ججز کے لیے آپ کمپین چلاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایمکیو ایم کو ہم اس کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہوں گے جس میں ایمکیو ایم کی ایپی سیو وی لندن میں آپ آ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو سکتے ہیں آپ ان کا اپنے الائنس میں لے کے آتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے ہر بات کا مزاق بڑایا ہے آپ ہر چیز سے پیچھے ہو گئے ہیں پہلے آپ نے کہا میں الیکشن نہیں لڑتے پھر آپ نے کہا ہم بی بی کے کہنے پہ الیکشن لڑے ہیں ساری کی ساری کمپین آپ نے ختم کر دی جو اس وقت کے ڈکٹیٹر کے خلاف چل رہی تھی اس لئے میں کہتا ہوں اچھا اچھا ہپ ہپ نہیں ہوتا ایک طریقہ گھر سیٹ کرنا ہے کل چھاسی ہزار لوگ جو اس وقت پاکستان کی جیلوں کے اندر ہیں کل وہ یہ آکے کہتے ہیں کہ ہمیں باہر جانے دیں آپ کے پاس کیا طریقہ کر رہا ہے ان کو روکنے کا آپ نے کوئی نہ کوئی چیز تو رکھنی ہے اور پھر میں لار آئی کورٹ کے اس ورڈکٹ کو کہتا ہوں جس میں مریم نواز شریف کو انہوں نے کہا کہ آپ کے ایک آکاؤنٹ میں سات کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں آپ زمانت ہیلتھ گراؤنڈز پر لینا چاہتی ہیں اوکے فائن آپ کو زمانت ہم دے رہے ہیں پر سات کروڑ آپ کو آکاؤنٹ میں شما کرانا پڑے گا آپ مجھے بتائیں ایک بندہ جو کنوکٹیڈ ہے جس کو سزایا ہفتہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ الزام ہے یہ آپ کے اوپر جرم ثابت ہو چکا ہوا ہے یہ آپ کے اوپر فائن لگ چکا ہوا ہے یہ آپ ایک انڈیمنٹی بونڈ دیں اور آپ اسی دن چلے جاتے ہیں تو تنویر بھائی یہ آپ صحت پر شایست کر رہے ہیں اس وقت یہ طریقے آپ اپنا نیریٹیب بلٹ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہم یہ سلوگن لے کے آئے تھے ہم اس سلوگن کو پورا کریں گے پر آپ یہ نہ کہا کریں یہ ہپوکرسی پیچ میں سے نکال دیں آپ کہیں کہ سیاست حاوی ہو گئی ہے صحت پر ہم نے نہیں جانا ہم نے بونڈ نہیں بڑھنا ہم عدالتوں کو پیسے دے دیں گے پر ہم انڈیمنٹی بونڈ نہیں بڑھیں گے ہم کمپرو میں اس کر جائیں گے جی ران صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی ران صاحب میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے کچھ باتیں ایسی کی جو مجھے بھی انہوں نے یاد کرا دی کہ عمران خان صاحب یہ بہت دور کلے گئے ہیں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ چودری سبانٹ ڈاکو ہیں یہ کہتے تھے نا یہ سلوڈی صحیح نہیں کیا اب میری میری اب آب آب آلی صاحب میری بات سولے میں تو چپ کر گیا نا جواب نے کہا جی سر اور انہوں نے کہا یہ جو ایمکو ایم ہے یہ قاتل ہے پتہ نہیں کیا کچھ حیدان صاحب آپ کو زیادہ پتہ ہے انہوں نے کہا اب میں یہ چیز کو چپڑا سی نہیں رکھوں گا سر پہ اس کو سب سے اہم وزیر بنا کے اوپر بٹھا دیا ادوائیزر آبان لگا دیا پولیٹیکل سائٹ پہ بھی تو میں اور یوٹرن جو اس تاریخ میں جتنے انہوں نے لئے ہیں جتنے انہوں نے چھوٹ بولے ہیں کنٹینر پہ کمپین پہ منشور میں وہ سارے آپ کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ایک وضع داری کی سیادت کی ہے ہمیں کبھی کسی کا کوئی تاریخ میں بتا دیں جب اس کے بعد کبھی کسی کے ساتھ عیضہ کی ہے تو میں جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ مریم بی بی کی دوسری تیسری یہ میرا خیال ہے اس کی طرح نہیں کام چلے گا دنیا چیف چیف کے کہہ رہی ہے کہ ان کا طریقہ ہے رویہ ہے یا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ پارلی پارلیمانی سسٹم کے تحر چلانے ہیں تو پھر آپ کو ضرور جو نام ہیں پارلیمنٹری سسٹم میں یا پارلیمنٹری پریکٹس کے وہ ان کو کرنے پڑیں گے اس طرح کام نہیں چلے گا یہ کتنی در بساکیوں کے ذریعے حکومت چلالیں گے میں آپی تو میرا ایک سوال ہے ایک چھوٹا سوال ہے میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل کو آپ کو سپوزیٹلی سپوزیٹلی بات کروں کیونکہ میں دیکھیں جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ عدالت جانے ہم اس پہ کوئی بحث نہیں کر سکتے وہ تو ہوگا تو اس پہ بات کریں گے لیکن سپوزیٹلی کل آپ کو عدالت کہتی ہے سپوزیٹلی کل آپ کو عدالت کہتی ہے کہ جو رقم حکومت میں متین کی ہے کہ جناب اتنی رقم کا انڈیمنٹی بانڈ آپ بھر کے دے کے جائیں اس میں اگر کوئی کمی بیشی کر دیتی ہے عدالت تو are you ready for it نہیں بلکل عدالت کا دیکھیں ہمارا پہلے دن سے ہے کہ ہم عدالت کے اعترام کرتے ہیں اور ہاں اس کا ہر حکم مانتے ہیں اگر اس میں ایک منٹ رانہ صاحب وہ جو اگر اس فگر میں اس فگر میں کمی بیشی اگر کوئی ہو جاتی ہے اگر ہو جاتی ہے تو وہ اس کو آپ فلفل کرنے کے لیے تیار ہیں بلکل فلفل ہے عدالت کا ہر حکم ماننے کے لیے جسٹس نجوی صاحب کے دونوں ڈسیزین انہیں آپ مانتے ہیں جسٹس نجوی صاحب نے ایک ڈسیزین موڈل ٹاو اس کو انتہانیہ کے اوپر دیا تھا وہ آپ نہیں مانتے تھے ایک چیز یہ ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ سہت عطا فرمائے میاں صاحب کی صحیح واقعی خراب ہے اس میں کوئی شک نہیں کل کو میاں صاحب جو ہیں اگر جاتے ہیں ان کو اجازت مل جاتے ہیں جب تک ڈاکٹرز ان کو نہیں کہیں گے اجازت نہیں دیں گے وہاں پر کیونکہ ان کے پرسنل ڈاکٹرز جو ہے دو انگلینڈ میں ہیں اگر وہ بوسٹن جانا جاتے ہیں بوسٹن جائیں لیکن اگر وہ ان کو جب تک اجازت نہیں ملے گی واپسی کی اس وقت تک definitely obviously وہ نہیں آئیں گے واپس سو آپ کیا سمجھتے پیچھے جو حالات ہیں یہ this is like a political question جی پیچھے جو حالات ہیں ان کو کون take care کرے گا اور میرے خیال میں میرا میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ultimately in the days to come بعد میں ہو سکتا ہے مریم بی بی بھی join کر لیں میرا صاحب کو تو پیچھے پارٹی جو ہے شباز شریف کے ساتھ شباز شریف صاحب کے ساتھ چلے گی تو people are comfortable with that یا اس میں بھی جیسے کہا جاتا ہے دو رائے آ جاتی ہے کہ جناب 100% شباز صاحب شباز صاحب پی ایم ایل ایم کے صدر ہیں اور پارٹی نے ان کو منتخف کیا ہے میرا صاحب کی اس میں blessing ہے میرا صاحب کا بھی فیصلہ ہے کہ یہ صدر بنے اور اس کے بعد جب تک یہ صدر ہیں یہ چلائیں گے اگر کوئی اور تو پیلی بھی بھی بڑے میرا صاحب لانا چاہتے ہیں میرا نوازشی صاحب پیلی لے آئیں گے لیکن جب تک وہ صدر ہیں بلکل پارٹی کمفرٹیبل ہے اور ان کے ساتھ چال رہی ہے اور بڑی چیز ساتھ چال رہی ہے اور یہ جو دو جو بیانیے کی بات ہو رہی ہے رانہ صاحب کہ جناب صاحب ہیں ان کا ذرا ملو قسم کا ایٹیچوٹ ہے توارڈ اسٹیبلشمنٹ وہ اسی طرح باقی بھی پارٹی جو ہے ساری اس کو فالو کرے گی اور اس کو لے گے ایکسپٹ کرے گی تھی نہیں دیکھیں میرا صاحب کا جو میرا شواشری صاحب کا بیانیاں ہیں یا کی سوچ ہے یا اس کو آپ جو بھی نام دیں جی وہ بلکل جس طرح آپ نے کہا ہے تھوڑا سا نرم نرم ہونے چاہر رہی ہے جی لیکن فیصلہ جو پارٹی کرتی ہے اللونگ وی تو بڑے میرا صاحب جو میرا نوازشی صاحب جی فائنلی ان کا ہوتا ہے ابھی یہ جو فضل نرمان کا درنہ تھا یا تارہ سلسلہ تھا اس کے متعلق ساڑا کچھ اور خیال تھا لیکن میرا صاحب سے جب جانسلہ کیا کہ لیٹر لکھا کہ آپ نے اس ساتھا کا پارٹی سپیٹ کرنا ہے اور یہ یہ پروگرام کرنا ہے سر رانہ صاحب ایک سوال کا جواب دے دیجئے کہ بس ابھی جو باہر جانے کا فیصلہ ہے نوازشی صاحب کا خود ہے کہ کسی اور کا ہے دیکھیں میرا صاحب انیشلی نہیں جانا چاہتے تھے لیکن پھر فیملی نے بھی ان کو پریس کیا اور پارٹی نے بھی بڑی رکرات کی کہ آپ کی طبیعت سے اس طرح ٹھیک نہیں ہے آپ ضرور باہر جائیں تو یہ باہر ضرورت ہے کہ وہ انیشلی میرا صاحب was not ready to go abroad مرد آپ جانا چاہتے ہیں آپ جانا چاہتے ہیں بالکل چلیں یہاں بھی ایک اور بریک لینی پڑے گی دی ایک بریک لیتاو بریک کے بعد واپس آتے ہیں جناب اور گفتگو کا سلسلہ ہی سے آگے شروع کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد علی وان صاحب بیان صاحب جناب پہلے نہیں جانا چاہتے تھے اب جانا چاہتے ہیں اس پہ یہ آپ نے کیوں ریس کیا ہے ہمیشہ دیکھیں کہتے ہیں ہماری stated policy نہیں میرے سنے دیکھیں ہمیشہ کہتے ہیں what's the background of this stated policy ہوتی ہے ان کی دو stated policies ہوتی ہیں ہمیشہ ایک شباز شریف کی ہوتی ہے ایک نواز شریف کی ہوتی ہے اس کے بعد آپ ان کا اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھئی دفعہ جب یہ لوگ باہر گئے تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ شباز شریف صاحب نہیں مان رہے اور نواز شریف صاحب انہیں منا رہے ہیں اب یہ ریورس ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں جانا چاہ رہے ہیں اور شباز شریف صاحب ان کو دبردستی کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں کیونکہ آپ کی واقعی صحت کا مسئلہ ہے آپ کو جانا بھی چاہیے جو میں نے اس نازل میں بات کی کہ یہ ہمیشہ ہیپوکریٹ جماعت ہیں آپ ان سے یہ پوچھیں اس وقت رانہ صاحب سے کہ جو فیصلے پہلے ہوئے تھے جس میں ملک صفدر صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ نے جیو آئی ایف صاحب سے ملنا ہے وہ کس کا فیصلہ تھا وہ اس کے بعد کہاں چلے گئے کہہ رہے تھے کہ شباز شریف صاحب نرم رویہ رکھتے ہیں اور شباز شریف صاحب پریس کونفرنس کرتے ہیں اور نواز شریف کوئی اور بات کر دیتے ہیں سر ان کی کبھی جو یہ دیکھتے ہیں اس وقت کون سے پرزہ فیٹ ہو سکتا ہے یہ اس پرزہ کو فیٹ کر دیتے ہیں اور وہ والی پالیسی لے آتے ہیں تو what's wrong with the politicians سارے اسی طرح کرتے ہیں تو پھر یہ نہ کہا کرے نا کہ ہم ایک نظریاتی جماعت ہیں آپ ان کو کہے سارے پالیٹیشن بجاریٹی پالیٹیشن یہ کرتے ہیں پھر میری بات سنیں آہ ہم لے کے چل رہے ہیں نا ہم ایکس چینل لے کے چل رہے ہیں ہم اتصاب کریں گے ہماری گورنمنٹ کے جتنے انسٹیشنز ہیں وہ اتصاب کریں گے ہم نے اس کے اوپر سے پولٹیکل پریشر ہٹا دیا ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا ایک کیس جس میں کمروز زمان چودری صاحب نیپ کے ہیڈ تھے اور وہ کیس چلا گیا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آپ کا بڑا ویلیڈ کیس ہے آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں چلانا چاہتے یہ تھا پولٹیکل پریشر جس اس کو ہم نے آکے ختم کیا ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی ایکچینج کمیشن اور پاکستان کے لوگوں نے آکے گوائی دیا ہے کہ عساق بیار نے اس کیس کے اندر کس طرح منیپولیشن کی ہے آپ کا آپ یہ یہ کہاں تک درست ہے کہ آپ لوگوں نے جب فیصلہ انیشلی کیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو بھیجنے کا اس وقت آپ کے اندر سے اختلافات جنم لے گئے تھے یعنی کہ پی ٹی آئی کے اندر سے اختلافات شروع ہو گئے تھے کہ جناب یہ کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں اختلافات نہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آپ اجازت دیں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ اجازت دیں پر مشروع ات دیں ٹھیک ہے ہمینٹیرنگ گراؤنڈز میں ہمارا کوئی دو موقف نہیں تھے ہمینٹیرنگ گراؤنڈ پہ we are most of our people 99% اس چیز پہ راضی تھے کہ یہ جو ہمینٹیرنگ گراؤنڈز میں کو جانا چاہیے ان کی واقعی طبیعت خراب پر جو باقی کچھ لوگ تھے انہوں نے یہ واقعی بات کی کیابنٹ میں کہ آپ بالکل دیں پر یہ پریسیڈنٹ پہلے سے سیٹ نہیں ہے کیا آپ لوگوں کے اندر یہ بھی اختلاف تھا کہ جناب یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو اس بیانیے کے ساتھ آئے تھے حکومت کے اندر ایکاؤنٹیبلیٹی کے ساتھ اور جناب ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں کسی کو انہارو نہیں دیں گے اور پھر آپ نے پہلے یہ ڈیسین لیا کہ جناب ہم چھوڑ رہے ہیں ہم جائے میاں صاحب نکالنے کے لیے ہم تیار ہیں سر اس طرح نہیں سر اس طرح نہیں آپ میرا طرح سمجھا ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں ہوا نہیں نہیں اس طرح ہوا نہیں نا اب یہ ایک پورا ایک پروسیس فالو ہوا ہے یہ جو ایکزیٹ کنٹرول لس کے لاؤز ہیں یہ کون بنا کے گیا ہوئے نونلی خود بنا کے گئی ہوئے ہم نے نہیں بنایا ہوئے کہ جو ادارہ پروگٹیف ہے اس کا طریقہ کار بھی دانا ہے کہ پروگٹیف کب یوز ہوگا بداؤڈ کنسلٹنگ جیسے نیب نے اس کو ڈالا ہوا ہے بداؤڈ کنسلٹنگ نیب اور لارڈ بھی ہیں آپ نے نیب کو لکھا نیب نہیں لکھا آپ نے اس کو لوگ اندر لے کے گا لوگ سے وہ سارا اور نیب کی طرف سے یہ کیبنٹ کے اندر پیش ہوا اور اس کے اوپر یہ فیصلہ ہوا اب دیکھیں جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں کیبنٹ کے اندر آپ کا اپنا ویو پوائنٹ ہے میرا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہے پر پیچھے ہمارا جس چیز کے اوپر ہم لے کے آئے ہیں وہ جس پہ لوگوں نے ہمیں لے کے آئے ہیں جس چیز پہ دو پارٹیز کھولوں نے پیچھے پھینکا ہے اور ہمیں آگے لے کے آئے ہیں اس پوری ریجن میں تری پارٹی سسٹم نہیں ہے صرف پاکستان میں یہ خان صاحب کی وجہ ہے تری پارٹی سسٹم ان کی بائیس سال کی محنت کی وجہ سے یہ تری پارٹی سسٹم ٹو پارٹی سسٹم ٹوٹا ہے اور تھرڈ پارٹی ایمز کر کے اوپر آئی ہے جو اس میں لوگوں نے یہ بھی کل بات کی کسی نے کہا کہ ان کو مشروط غیر مشروط جانے تھے ان کی صحیحت کا مسئلہ خان صاحب نے کہا یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہم نے غیر مشروط طور ہم نے ان کو ہمینٹیننگ گراؤنٹ پر بہر بیجنا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا پریسیڈنٹ ہی نہیں ہے اب کس طرح بیج سکتے ہیں ساتھ سب باہر گئے ہوئے عدالت کہتی ہے آپ ان کو بلائیں کیوں کہتی پھر ایگزیکٹیف کو کیوں کہتی ایگزیکٹیف کو کہ ایگزیکٹیف کا رول ہے باہر سے لانے کے لیے حسین اکانی صاحب باہر گئے ہوئے ان کو کون کہتا ہے کہ ان کو باہر سے واپس لے کے ہیں آپ کی ایگزیکٹیف کو کہا جاتا ہے باہر سے لے کے ہیں ہم وہاں جائیں ایک کار ادالت کہے گی ہم نے بیل دی تھی اور آپ نے ان کو باہر جانے دی آپ لے کے آئے ہیں ان کی تاریخ آئی ہوئی ہے آپ ان کو کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک ڈیسیئن ہوگا اور آپ کے پاس ایک ڈیمیٹی بانڈ ہوگا اور جس کی آپ کے میں نے بتایا ہے لہور آئی کورٹ کا ایک ڈیسیئن ہے آپ کے سامنے لے کے انہوں نے اتنا فائن ہوا ہوا ہے اتنی سوری وہ تو اس سے بھی اوپر ہے کہ آپ کے سات کروڑ پر کی ٹرانزیکشن ہوئی ہوئی ہیں آپ کو پلیج کریں آپ کو ہم زمانہ دیتے ہیں پاسپورٹ ہوں گا سرنڈر کر دیتے ہیں ہائی سپریم کورٹ کا ڈیسیئن ہے کہ ہم بیل دے رہے ہیں آٹھ ہفتے کی اور اس کے اندر آپ باہر نہیں جا سکتے ہائی کورٹ کہتی ہے یہ پراغٹیو آپ کے آپ نے اس کو بڑھانا ہے جب آپ سمجھتے ہیں یہ بڑھانا ہے کہ نہیں بڑھانا آٹھ بیک میں اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو یہ چیز تھی اس کا ہوتا باکس ہوئی سو بیسیکلی یہ بات ہوئی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو پہلے یا حکومت کے ساتھ جو بھی چیف اگزیکٹیف تھا اس کے ساتھ جو ہاتھ ہوئے جیسے کہ ساگڈار صاحب کا اگزامپل آپ دے رہے ہیں آپ لوگوں نے اس لیے وہ ساری اپنے کیرفل ہو کے آپ نے ساری چیزیں ایڈاپٹ کی بلکل سمپل سی بات ہے مجھے ایک بات بتائیں اب یہ مجھے پھر بات عجیب لگتی ہے پینتیس سال مباشر بھائی ان لوگوں نے حکومت کیا میں جیل گیا میں مجھے ایک سو اٹھاسی کا پرچہ تھا آپ کو پتہ مجھے کہاں رکھا گیا مجھے چکی کے اندر رکھا گیا ٹھیک ہے میں باہر آیا میں نے کہا پوچھے بتائیں کہ مجھے آپ نے کس میانویل کے تحت ٹویٹ کیا انہوں نے کہا اٹھارہ سو باسٹ کے میانویل کے تحت ٹویٹ کیا جو چھہاسی ہزار لوگ آج آپ کو پتہ جو عورتیں جو کسی نہ کسی جرم کے تحت اندر چلے جاتی ہیں وہ جیل اور اس کے ساتھ وہ بچے رہتے ہیں باقی جو لوگ ہیں ہیلتھ گراؤڈ میں آپ نے دیکھا ہوا ہے کئی لوگ جیل کے اندر مر جاتے ہیں کیا ہم نے ان کے لئے کوئی کچھ نہیں سوچنا کیا پاکستان کیا دو پاکستان ہے غریب کا کوئی اور پاکستان ہے میرے کوئی اور پاکستان ہے انہوں نے کوئی آپ ان سے پوچھے ہیں کہ آپ نے ایڈوکیشن ریفارم کیوں نہیں کی پینتیس سال رہے آپ وہ کہتے ہیں ہم نے دانے سکول بنائے تھے آپ کیوں کہ ہیلتھ آپ نے ریفارم کیوں نہیں کیے انہوں نے کہا تھے ہم نے چار نئے ہاؤسپٹل بنا دیا تھے انہیں کہ آپ ایویشن پولیسی کیوں نہیں آپ نے ڈیفائن کی وہ کہ ہم نے دو نئے ائرپورٹ آناؤنس کر دیا تھے انہیں کہ آپ نے پولیس ریفارم کیوں نہیں کی انہیں کہا ہم نے اس کا طریقہ دون لے کے انکاؤنٹر کرنا شروع کر دیا تھا یہ پینتیس سال میں انہوں نے کیا ہے یہ آج بھی جو ووٹ بینک کی بات کرتے ہیں کیا کیا ہم نے موٹر وے بنائی آپ ان سے پیچھیں جو بیسک ڈیولپمنٹ ہے ہم اس کے اوپر ووٹ نہیں لیتے دیکھیں ایک جو نیسیسٹی ہے اس کی نیسیسٹی ہے پر ہیومن ڈیولپمنٹ اس کی اندر کتنا انویسٹ کیا آپ نے میں ہی ذرا وائنڈ اپ کرنا پڑے گا یہاں بھی مجھے کہ وقت ختم ہو گیا آپ سب کا بہت بہت شکریہ دی آپ لوگ تشریف رائے میں جاتے جاتے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہے بہت خراب ہے کہا جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا لیکن اس وقت ٹرسٹ دیفیسٹ بھی ہے کیونکہ پرسٹڈ جو ہیں پرانے جیسے عساق ڈار صاحب کی بات کی گئی جب چلا جاتا ہے کوئی بندہ تو وہاں سے بلانا ایک اشیو بن جاتا ہے اور کوٹس جو ہیں وہ جناب پر ایگزیکٹیف کو چیف ایگزیکٹیف کو کہتی ہے جناب کے بندہ تو بندہ واپس لانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میوچنل لیگل اسسٹنس کے جو یہاں پہ لاؤز ہیں پہ ایمپلیمنٹ کرنے بڑے مشکل ہو چکے ہیں اس لئے ایک اشیو بن جاتا ہے اینیویز میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت اطاع فرمائی جی اور میرے خیال میں let the courts decide کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں اس چیز کا decision وہ زیادہ بہتر طریقے سے لے سکیں گی فیلحال رانم و مشکل کو اجازت دیجئے کل آٹھ مجھے پھر حاضر ہوں گا till then اللہ حافظ